بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو انڈیا میں آج جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے ہمارے لئے شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہے انڈیا میں سلمان گھان اور ہندو کی گڑیوں نے پوری مسلم دنیا کو ہلاکہ رکھ دیا دوستو ان لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اگر کوئی انسان ہمارے نبی کو برا کہے اور وہ بدلہ نہ لے سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نبی کو گالی دے اس کے سر کو تانسجدہ کر دیا جائے اگر کوئی میرے صحابہ کو برا کہے اس کو کوڑے لگائے جائیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا سوائے ان کے جنہوں نے مجھے گالی دی ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے چاہے وہ کھانا کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی چھپ جائیں ایک اندھے صحابی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی اس نے کئی بار روکا مگر وہ باز نہ آئی ایک دن وہ گالیاں دے رہی تھی اس نے ایک بالا اس کے پیٹ میں پوست کر دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کہا اس پر خون کا کوئی حساب نہیں مدینے میں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ڈال اور چہرہ مبارکی نکلیں اتارا کرتا نماز کے دوران انگلیوں اور ہاتھ سے برے برے انداز بناتا یہ بہت بڑی گستا کی تھی ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا آپ نے بد دوا دی تم زندگی بر ایسے ہی رہو گی چنانچہ اس کا موں چہرہ اور ہاتھ ہر وقت اسی بری حالت میں ہلتے رہتے یہ آدمی سے لانت کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے گھر میں تھی یہ خموشی سے آ کر دروازے کے سراک میں جانکنی لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پہنچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کون ہے جو مجھے اس گندے شخص سے بچائے گا پھر آپ نے فرمایا یہ اور اس کی الاد ہرگز اس شہر میں نہیں رہ سکتی جس میں میں موجود ہوں اس کے بعد اس کے کاندان اور اس کے بیٹے مروان بن حاکم کو طائف شہر کی طرف بدر کر دیا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ بار تھے تو حضرت اسمان گری رضی اللہ تعالیٰ آنونین کی سفارج کی